اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک آج میں بنانے لگی ہوں دیسی طریقے سے پیزا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہے تقریبا ہم نے ہاف کے جی میں دلی ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایسٹ پاڈر یہ ایک کے جی میں ایک چمچ یوز ہوتا ہے تو یہ تقریبا ہاف کے جی ہے تو ہم تقریبا ہاف چمچ ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے یہ میٹھا سوڈا یہ ہم تقریبا مطلب ایک ٹی سپون کا تقریبا چوتھا عیسہ ڈالیں گے تقریبا اتنا بہت ہے ہاف کے جی میں ٹھیک ہے اور ہم ڈالیں گے تقریبا دو چمچ اس میں یوگرٹ یوگرٹ اس کے ساتھ جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ٹیسٹی دو یہ تین تین چمچ تقریبا بہت ٹیسٹی پیزا بنتے ہیں اور تھوڑی سی ہم اس میں جو ہے نا شوگر ایڈ کریں گے تقریبا ہاف چمچ ہاف چمچ ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے اور سالٹ جو ہے ہلکا سا سالٹ ڈالیں گے ہم اس میں یہ تقریبا اس کا ٹی سپون کا یہ تقریبا چوتھا ہے اور ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے یہ گرم آئل ہم نے لیا ہے ایک کپ یہ سوری یہ واٹر لیا ہے گرم واٹر کے ساتھ ہم اس کو جو ہے اس کا ڈوب بنائیں گے ایسے یہ گرم جتنا پانی یوز ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کار کے جو ہے نا کور کار کے اس کے اوپر پلاسٹک ہم لوگ لگا دیں گے کور کار کے ہم اس کو تقریبا جو ہے نا ایسے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم پھر ساتھ ہی اس کی اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹاپنگ ہم اب بنانا شروع کریں گے ٹاپنگ بناوں گی تب تک یہ ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے یہ ہم پیزے کی ٹاپک بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ہاف کی جی تقریباً چکن لیا ہے بون لیس چکن لیا ہے ہم نے ہم اس میں پہلے ہم اس میں پانی جو ہے ایڈ کریں گے ایک کپ اس کو وائل کریں گے ہم اور یہ دیکھیں یہ بون لیس تو ہے ہم نے چکن لیا ہے یہ ہرکی فلیم پیسٹ کو ہم ڈال کرنے کیلئے رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ الائچی اور یہ ڈالچینی اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں جو ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ اور اس میں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ اس میں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ سوکھا دھنیا اور یہ گرم مسالہ ہم نے جو ہے نا اس کو پیس لیا ہے اس میں ہم یہ اس میں زیرا پرٹر بھی ہے اس کو نکس کریں گے اور ایسے ہم لوگ ڈالیں گے اس میں سالٹ سالٹ ہم اس میں تقریباً ایک چھٹکی ڈالیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہ ہلدی پورٹر ڈالیں گے ایک چھٹکی ہلدی پورٹر ڈالیں گے سوڑا سا زیادہ نہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چھٹکی ہم یہ تقریباً ہاو یہ تی اسپون جو ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے نرف جائیں گے تقریباً پندرہ منٹہ میں اس کو بوائل کریں گے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے نا وہ دوسرے جو سوسیز ہے نا وہ پھر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے پانی کشک ہو چکا ہے اب ہم نے جو اس میں یہ بڑی الائچی ڈالی تھی یہ ہم اس کو نکال لیں گے یہ دال چینی کا پیس بھی ہم نکال لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اوائل ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا تقریباً یہ چھوٹے تقریباً دو چمچ ہیں اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے چکن کو بھون لیں گے یہ چکن جو ہے بوائل ہونے کے بعد اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں بہت کیا رہا کلر اس کا آیا ہوگا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ سوٹ ہو چکا ہے جو ہے اب ہم اس کی جو ہے اب آگے ٹاپنگ کریں گے پیزے کا جو ہے ہم اس کا وہ بنائیں گے اس کا ڈو یہ ہم اس کے اوپر پہلے یہ تھوڑا سا یہ پین میں جو ہے اوائل لگا دیں گے اچھی طرح سے جو ہے اس کو یہ آئل لگائیں گے پین میں ہلکا ہلکا آئل لگائیں گے تاکہ جو ہے یہ ذرا سوفٹ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے دو رکھا تھا اس کا نام وہ اس کو ایسے تھوڑا سا اس کو کار کے نا مطلب اتنا مطلب پتلا نہیں کرنا اس کی جو ہے یہ تقریبا اتنا ہم نے اس کو اس کو رکھنا ہے ذرا ہلکا ہلکا سا یہ موٹا ہونا چاہیے اس کو جو ہے ہم اس میں ایسا مطلب یہ جو اس کے کارنا رہنا اس سے تھوڑا سا درمیان میں اس کو رکھنا ہے ایسا ٹھیک ہے یہ برابر یہ سوفٹ بنے گا اس میں کیونکہ ہم نے یوگرٹ ایڈ کیا ہوئے تو اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا کہ الگ آئے گا اب ہم اس میں یہ جو چیز ہم نے لی ہوئی ہے اس کے پیچس کی ہیں یہ سب سے پہلے ہم اس کے نیچے یہ چیز رکھیں گے تاکہ یہ بہت سوفٹ بنے یہ والے یہ جو ہم نے پیچس کاٹ کیوں ہیں یہ تقریباً چار پیس ہم جو ہے نا یہ رکھیں گے اس کے یہ والے جو چیز ہے اس کو ایسا ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیزا ساوس یہ والے یہ پیزا ساوس ہم لگائیں گے ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹاپنگ کرنا اور اس کو آپ جو ہے ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں پہلے ہم یہ والے دوبارہ یہ والی کرش کی اوپی جو چیز ہے نا اس کے اوپر ہم اس کے ٹوپنگ کریں گے یہ جو کرش کی اوپی چیز ہے نا اس کو ہم لو ڈالیں گے اچھے ساز ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا بوائل کر کے یہ ہم اس کے ٹاپنگ کریں گے چکن ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ڈالیں گے ہم لوگ شملہ یہ آج ہے کہ اس میں شملہ اور یہ ٹوپنٹو ٹوپنٹو اور پیاس کے رنگ ہم نے بنائے ہونے ہیں یہ پیاس کے رنگ ڈالیں گے یہ پیاس کے رنگ ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اولیبس یہ ہم اولیبس نکالیں گے یہ ہم ڈالیں گے اولیبس یہ گرین والی اولیبس ڈالیں گے ہم لوگ اس کے ساتھ ہم پھر دوبارہ اس کے اوپر یہ چیز کے کوٹنگ کریں گے اور یہ والی جو ہے سلائس کے چیز اوپر رکھیں گے ہم اس کے کوشش کیجئے گا جہاں جہاں پر چکن ہے اس کے اوپر یہ پیس رکھیں کیونکہ تاکہ یہ جتاں جو ہے سوفٹ رہے ٹھیک ہے یہ والی جو چیز ہے یہ سلائس جو ہے یہ ہماری کوٹنگ ہو گئی ہے تو ہم ہم نے اب اوپن کو پری ہیٹ کیا ہو گئے ہے تقریبا جو ہے اوپن ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو تقریبا پندرہ منٹ کے لیے جو ہے اوپن میں رکھیں گے یہ اب ہم میں اس کو اوپن میں رکھنے لگی ہوں اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے یہ تقریبا ہم پندرہ منٹ میں پندرہ منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں یہ میں ٹائم لگا رہی ہوں ٹائم تقریبا یہ ففٹین منٹس یہ دیکھیں یہ ففٹین منٹس میں نے یہ ٹائم لگایا ہے اس کو ہمیں آن کرنے لگی ہوں پندرہ منٹ تک یہ جو ہے ہمارا پیزر ریڈی ہو جائے گا